امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور پاکستان اور انڈیا کی بائیلیٹرال ٹیسٹ سیریز کا سیکنڈ میچ انجوائے کر رہے ہوں گے پہلا میچ جیسا کہ بغیر نتیجہ ختم ہوا اور اب دوسرا میچ شروع ہوا ہے پہلے دن کا کھیل میں ایک سو سنتالیس سن سے دو کھلاڑی آؤٹ اور چوبیس اشاریہ ایک آورز کا کھیل ہوا پھر بارش نے انٹرپٹ کیا اور آج دوسرے دن کا کھیل شروع ہوگا ٹو تھرٹی پہ انشاءاللہ اگر بارش نے انٹرپٹ نہ کیا تو امید کرتا ہوں کہ اتنے عرصے بعد ٹیسٹ سیریز دیکھنے کا مزا آ رہا ہوگا اور اس ساری سیریز میں جو سپورٹنگ کردار ہیں وہ ہیں سیر لنکا بنگلہ دش افغانستان ہے نیپال کرکٹ کا یہ حال کرنے کے لیے جے شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ ہم لوگ تو واقعی بیٹ کر رہے تھے پاکستان انڈیا کے میچ دیکھنے کا مگر ایسے دیکھ سکیں گے ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا سو بہت بہت شکریہ جے شاہ صاحب کرکٹ کا بیڑا کرنے کے لیے پاکستان اور انڈیا کے سیکنڈ میچ میں اٹھارہ ہزار ٹکٹس انسول تھے تو ہمیں پہلے پتا ہے پاکستان انڈیا کی گیم ہی ساری منی میکنگ گیم ہے کوشش کرتے ہیں کرکٹ کے ہلکے اور سپانسر کہ سال میں یا دو سال میں یا دو میں جب بھی ہوتے ہیں پاکستان انڈیا کے اور جان کے رکھوائے بھی جاتے ہیں اتنے پیسے اس سے کمالیے جائیں کہ سارا سال سکون رہے تو ابھی بھی یہ ہوا ہے اس میں بہت شیمفل کرکٹ کے لیے جس طرح یہ چیزیں چل رہی ہیں اور آج بھی پاکستان انڈیا کے سیکنڈ ڈے پہ بارش ایکسپیکٹیڈ ہے تین بجے سے آن ورڈز اور وہ بھی کوئی چاس ساٹھ پرسنٹ نہیں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ہے تو آؤٹ دہ ایونی ان کولومبو سو حالات کچھ بہت اچھے نہیں ہیں لگتا ہے ایک بار پھر انڈیا بارے لے کے بھاگ جائے گا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ابھی تو یہ بہت سیچویشن ہے فکرکٹ فینز بھی بلکل ہی میچ کا ایک انٹرسٹ ہی ختم ہو رہا ہے دیکھتے ہیں اب یہ کس طرح چلتا ہے باقی ایشیا کپ ابھی تو کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی اور ابھی آگے بھی اگر بارش ہوتی ہے تو باقی میچز بھی جو رہ گئے ہیں سوپر فور کے بھی اور فائنل کے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کوئی پوزیٹیو صورتحال ان کی نہیں نظر آ رہی اگر ہم ڈے اون کا انیلیسس کریں تو پاکستان کو انٹر پریشر رکھا انڈیا نے بہت زیادہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلی جس سے پاکستانی بولرز پہلے ستارہ اٹھارہ آورز پریشر میں رہے اور اس کے بعد وکٹس ملی دو وکٹس کے بعد پھر تھوڑا سا کنٹرول آیا میچ میں بہت بارش ہو چکی تھی اور سکور کافی اچھا ہو چکا تھا انڈیا کا آج دیکھتے ہیں اگر میچ ہوا بارش نے اجازت دے دی تو مومنٹم پاکستان کے طرح شفٹ ہوتا ہے بابر آزم کی اچھی کپتانی دیکھنا کو ملی کہ انہوں نے اپنے بولرز پہ ٹرس کیا شہداب خان پہ اور شہین شاہ پہ اور ان کو آور دیتے رہے شہداب کو دو آور میں بہت زیادہ مار پڑی مگر تیسہ آور پھر دیا انہوں نے وکٹ لے گی دی اور اس کے بعد تھوڑا سا کنٹرول بھی کیا شہداب نے اگلے دو تین آور اپنے اچھے کرائے اور شہین کو جیسی اٹیک پہ لے کیا آئے تو انہوں نے کافی اچھی بولنگ کی اور وکٹ بھی لی سو سالٹ سچارٹ بائی انڈیا اب آج کا کھیل اگر ہوتا ہے اور انڈیا پچاسا بردگر پورے کھیلتا ہے تو لگ تو یہ رائے کہ 300 پلس سٹ ہوگا ٹارگٹ اور 300 پلس پاکستان کے لیے چیز کرنا بہت ہی مشکل ہوگا اگر میچ ہوتا ہے تو ابھی تک تو بارش جیتی بھی نظر آ رہی ہے اور کرکٹ کی ہار نظر آ رہی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جتنی بھی بارش ہو رہی ہے اور اگر آج میچ بھی نہیں ہوتا اور میچ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا فائدہ پاکستان کو یہ ہے پاکستان فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا on the other hand سرلنکا اپنا میچ جیت چکا ہے بنگلہ دیش سے اور اگر انڈیا کے اگلے دو میچز یا ایک بھی واش اوٹ ہوتا ہے تو سرلنکا بھی کوالیفائی کر سکتا ہے فائنل کے لیے سارے سنیریوں میں سارے بی سی سی اے کے ڈرامے میں ہار پھر بھی انڈیا کی ہی ہے سو اللہ کے کام ہے اللہ کرنے والا ہے لگتا تو ہی ہے کہ انڈیا باہر ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا انڈیاں بورڈ کا پیسہ کام آئے گا یا پھر اللہ ان کو ایک دفعہ پھر نیچہ دکھائے گا انشاءاللہ اگر آج میچ ہوتا ہے اور پاکستان کچھ بھی اچھا پرفارم کرتا ہے یا جیسا مرضی پرفارم کرتا ہے ہم آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ کی نیوز لے کے آئیں گے کل آج کے لیے اتنا ہی this is it this is Umar Zafir signing off اللہ حافظ